بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم و بارک علی حبیبی کا سیدنا و شفیعینا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم معزز دوستو مکرم رفیق و محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو دوستو کلاس نمبر 93 میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم کیا جاتا ہے اب تک کی جو کلاسیں ہم لوگ پڑھنے کی سعادت حاصل کیے ہیں وہ ان کی تیدہ تقریباً 92 ہے پھر آج کی جو خصوصی کلاس ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ اپنا نمبر رکھتی ہے 93 تو 93 کلاس نمبر 93 یہ ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پڑھنے کی طرف رما دوا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کلاسوں میں ہم لوگوں نے جو مضمون پڑھا تھا وہ تھا بھئی اسمائے کنایات کے سلسلے میں لفظ کم لفظ قضا لفظ قیتہ لفظ زیتہ کے سلسلے میں دیکھئے اس سلسلے میں جو باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں وہ لفظ کم کے سلسلے میں آئی ہیں کم کا جو لفظ ہے تو اس کے سلسلے میں مزید تھوڑا سا وضاحت کی ضرورت ہوتی تھی اور تھوڑی سی تفصیل مطلوب ہوتی ہے تو اس سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی کم کے بارے میں بھی انہیں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ کم کتنی قسم کا ہوتا ہے کم کے بعد آنے والا جو لفظ رہتا ہے اس کا خانونی نام کیا ہے پھر اس کو کب کیا اعراب آتا ہے اس طرح کی گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی اب ہم سیدھے رخ کرتے ہیں بوٹ کی طرف دیکھیں آج بھی ہم لوگ جو بوٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے کم خلمن اندکا یہ مثال سب سے پہلے آپ پا رہے ہیں پھر اس کے بعد دوسری مثال میں دیکھئے یہ دوسری مثال ہے پھر اس کے آزو بازو بھی دیکھئے یہاں یہ ایک مثال یہاں پہ لکھی گئی ہے پھر اسی طریقے سے دوستو جب ہم نی سے نظر ڈالتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک مثال لکھی گئی ہے پھر اس کے نیچے ایک مثال ہے پھر اس کے بازوں میں رکھا ہوا ہے تو اس طرح کی مثالیں لکھنے کا مقصد کیا ہے دوستو ابھی آپ کو معلوم ہوگا ہم دوبارہ تھوڑا سا یادہ کرتے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس لئے یہ مثالیں یہاں پہ درج کی گئی ہیں یہاں دیکھئے وہی آپ کے سامنے جو گفتگو ہوئی تھی کہ کم کی دو قسمیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک لفظ کم یعنی استفہامیہ کہلائی جاتا ہے اور دوسرا جو لفظ کم ہے تو اس کو کم خبریہ کہتے ہیں تو کم استفہامیہ اور کم خبریہ دونوں کی بھی مثالیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں مگر مزید تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے انہی مثالوں کو ان جیسی مثالوں کو یعنی لفظ کم جو استفہامیہ سے تعلق رکھتا ہے اور لفظ کم جو خبریہ سے تعلق رکھتا ہے ان کی مثالیں یہاں پہ پیش کی گئی ہیں دیکھئے یہاں پہ جیسا کہ آپ سے ارز کیا گیا تھا کہ جب لفظ کم سوالیہ ہوتا ہے اور استفہام کے لئے آتا ہے اور کم کے ذریعے سے یعنی کتنی کتنے کے ذریعے سے سوال کرنا مقصد ہوتا ہے لازمی بات ہے کہ جب سوال کرنا مقصد ہو اور اس طرح سوالیہ لفظ سے کوئی جملہ ہم ادا کریں تو سامنے والا جو ہوتا ہے اس سے جواب مطلوب ہوتا ہے اس کے جواب کا انتدار ہوتا ہے اس سے جواب طلب کرنا مقصد ہوتا ہے اور وہ اس کے زیمن میں جواب دیتا ہے تو یہ دیکھئے جواب دیے جانے والا کم ہے مطلب جس کے بعد انہیں اس سوالیہ کم کے بعد جواب دیا جانا ضروری ہوتا ہے تو ایسا یہ کم ہے جیسے کہ کم علا منع اندکا اس کا ترجمہ ہوتا ہے دوستو کتنے قلم تیرے پاس ہے تو یہ سوالیہ انداز ہے کوئی خبر دینا مقصد نہیں ہے کسی کے بارے میں کسرت یا قلت وغیرہ بتانا مقصد نہیں ہے یہ سیدھے سیدھا سوال ہے کہ تیرے پاس کتنے قلم ہے تو اس کے بعد سننے والا شخص یا جس سے بھی ہم مخاطب ہیں جو ہمارا مخاطب ہے تو وہ اس کا جواب دے گا تو دوستو یہ ہے لفظ کم استفامیہ کی مثال تو آپ کے سامنے ہی عرض کیا گیا تھا پچھلی کلاس میں کہ لفظ کم جو استفامیہ ہوتا ہے اس کے بعد جو لفظ آتا ہے جو اسم آتا ہے جس کو تمیز کہا جاتا ہے تو وہ دو زبر والی ہوتی ہے وہ لفظ دو زبر پر مشتمل ہوتا ہے حالا من جیسے پھر اسی طریقے سے دوستو اس طرح کی مثال بھی ہم سے گزری ہے کم خاتا من اشترائی تہو یہاں پہ دیکھیں دوستو کم کے بعد خاتا من کا جو لفظ آ رہا ہے خاتم کے معنی ہوتے ہیں انگوٹھی اور اس طرح اشترائی تہو کے معنی ہوتے ہیں اس کو خریدا میں تو اس طرح اس کا ترجمہ ہوگا کتنی ہی انگوٹھیاں ان کو میں نے خریدا ہے کتنی انگوٹھیوں کتنی ہی انگوٹھیوں کو میں نے خریدا ہے تو اس کی اندر سوال کرنا مقصد نہیں ہے یہ سوالیہ انداز نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے کسرت بتانا مقصد ہے کسرت تکثیر کسرت بتانا مقصد ہے دیکھیں انداز یہی ہے اس میں اس انداز سے ترجمہ کرنا رہتا ہے کم خاتا من کتنی ہی انگوٹھیاں اشترائی تہو میں نے خریدا ہے تو انہیں مطلب بہت ساری انگوٹھیاں میں نے خریدی ہیں یہ بتانا مقصد ہے تو کم جو خبریاں ہوتا ہے تو اس کے بعد کی جو تمیز آتی ہے مطلب اس کے بعد کا جو اس میں آتا ہے کتنے بولنے کے بعد جس کے متعلق و کتنے کا لفظ بولا جا رہا ہے تو اس کو کم خبریاں کے زیمن میں دوزر آتے ہیں تو یہاں دیکھیں دوزر آ چکے ہیں تو یہ تھا مطلب کم استفامیہ کی مزید مثال یہ کم خبریاں کی اور ایک مثال جو آپ کے سامنے آ چکی ہے پھر اس کے بعد دوستو یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد میں ایک مثال لکھی ہوئی ہے تو اس مثال کے لکھنے کا مقصد کیا ہے دیکھیں دوستو پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ دیکھئے کم کے بعد یہ جو کم ہوتا ہے کم کے بعد اس کی جو تمیز ہوتی ہے کتنا کے ذریعے سے جو بیان کیا جا رہا ہے جس لفظ کو جو اسم بیان کیا جا رہا ہے تو وہ وہ کم کے بعد پایا جاتا ہے لیکن بعض اخت ایسا ہوتا ہے دوستو کم کی جو تمیز ہوتی ہے یعنی کم کے ذریعے سے لفظ کم کے ذریعے سے جس چیز کے بارے میں گفتگو کرنا مقصد ہے وہ جو ہوتا ہے تمیز پر مشتمل لفظ وہ کبھی کبھی حضف کر دیا جاتا ہے مطلب اس کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے مگر مراد ہوتا ہے ہٹا دیا جاتا ہے دکتا نہیں ہے مگر مراد میں برابر ہوتا ہے تو اس کو بتانے کے لئے دوستو یہ مثال یہاں لکھی گئی ہے یہاں دیکھیں کم مالکا اے دینارن یعنی تیرہ مال کتنا ہے اس کو ہم پہلے یہاں پہ ٹک کر لیتے ہیں یہ اصل مثال یہ ہیں کم مالکا جو یہاں پہ پیش کی جاری مثال یہ ہے تیرہ مال کتنا ہے تیرہ مال کتنا ہے تو یہاں پہ اصل میں ایک لفظ پوشیدہ ہے جو اس کی تمیز ہے کم کے بعد وہ لفظ کیا ہے جو پوشیدہ ہے تو اس کو یہاں ظاہر کر کے دکھایا جارہا یعنی یعنی کم کے بعد جو پوشیدہ لفظ ہے اس کو اجاگر کیا جارہا مطلب یہ ہے کہ دینارن ام دینارن مالوکہ یہاں پہ لفظ دینارن پوشیدہ ہے تو اس طرح دوستو یہ دیکھئے دینارن کا لفظ پوشیدہ ہے تو اس لفظ کو جو اصل میں تمیز ہے اس کو پوشیدہ رکھ کر مان کر یہ مالوکہ کو بعد میں لکھا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے دوستو یہاں پہ ایک لفظ پوشیدہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اسی کو رکھے اگر پوشیدہ مانا اسی کو رکھے اگر اس کی تمیز بنایا جائے تو کیا نہیں چل سکتا جیسے کہ مثال کے طور پر کم مال کا تیرہ مال کتنا ہے تو کتنا کے بارے میں بات ہو چکی ہے تو مزید وہ پوشیدہ ایک لفظ کو ایک اسم کو پوشیدہ ماننے اور رکھنے کی کیا ضرورت پیشاری اس کی ضرورت یہ پیشاری دوستو کہ جیسا کہ اس سے پہلے ارز کیا گیا کہ کم استفامیہ جو ہوتا ہے سوالیا کم تو وہ ہوتا ہے مفرد منصوب یہ دیکھئے مفرد منصوب مطلب یہ ہے کہ وہ واحد ہوتا ہے مرکب نہیں ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے تنہا ہوتا ہے کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا مفرد اور اس کے ساتھ ساتھ زبر والا ہوتا ہے کون کم استفامیہ کے بعد بننے والی تمیز کا لفظ وہ مفرد ہوتا ہے یعنی مرکب نہیں ہوتا کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا پھر اس کے بعد وہ دو زبر والا بھی ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھیں مالو کا جو لفظ ہے وہ کھا کے ساتھ جڑکی آ رہا ہے مالو کا تیرہ مال جڑکی آ رہا ہے حالانکہ مفرد ہونا چاہیے یہ مرکب آ رہا ہے مرکب تو یہ مرکب آ رہا ہے اور مرکب تو کم کی تمیز نہیں ہو سکتی کیونکہ خانون بتایا گیا کہ کم کی تمیز کم استفامیہ کی تمیز وہ مفرد ہوتی ہے واحد ہوتی ہے مطلب ایک اکیلی ہوتی ہے کسی کے ساتھ جڑی ہوئی مرکب کی ہوئی نہیں ہوتی ہے مگر یہاں پہ تو مرکب پایا جارہا تو اس کا کیا جواب ہے دوستو یہ مرکب کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ دراصل کوئی اور لفظ پوشیدہ ہے اور وہی وہ پوشیدہ لفظ کم کی تمیز ہو رہا ہے تو وہ کون سا لفظ ہے تو دوستو یہ دینارن کا لفظ ہم یہاں فرض کر لے رہے مان لے رہے کہ کم دینارن اصل میں یہ مثال کے اندر ایک لفظ ہے کتنے دینار تیرا مال ہے یہ بتا تیرا مال کتنے دینار ہے اب مال تو عام چیز ہے تو مگر یہاں پہ کوئی نہ کوئی درہم دینار روپیے پیسے وغیرہ پوشیدہ مانا پڑتا تو اس طرح دوستو یہاں پہ یہ دینارن کا جو لفظ ہے یہ پوشیدہ اس لیے مانا جا رہا ہے تمیز کے طور پر کیونکہ یہ جو لفظ دیکھ رہا ہے مالو کا یہ مرکب ہے جبکہ اس کی تمیز مفرد ہوتی ہے تو مرکب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی تمیز نہیں ہے اس کا مرکب ہونا خود یہ بتا رہا ہے کہ کم کی یہ تمیز نہیں ہے بلکہ کم کی کوئی اور تمیز ہے یہ مالو کا کا لفظ اس طرف نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ میں کم کی تمیز نہیں ہوں بلکہ میرے علاوہ کوئی اور دوسرا لفظ ہے جو تمیز بن رہا ہے میں اگر تمیز ہوتا تو پھر اس طرح مرکب ہو کے نہیں آتا مالو کا کی ترکیب کا کے ساتھ مالو کو کا کے ساتھ جوڑ کر مالو کا اس طرح مرکب نہیں بنتا تو ایک مفرد لفظ پوشیدہ ہے اس کو بتا رہا ہے یہ لفظ تو لہذا دوستوں وہاں پہ مانا جائے گا کم دینہ رن کا لفظ دینہ رن تو یہ بتانے کے لئے آپ کے سامنے یہ مثال لکھی گئی تھی کہ کبھی کبھی کم استفہامیہ کی جو تمیز ہوتی ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے پوشیدہ ہوتی ہے پر وہ مانی جاتی ہے وہ مانی جاتی ہے تو یہ بتانے کے لئے مثال لکھی گئی تھی اس کے بعد دوستو یہ نیچے کی مثالوں کی طرف آتے ہیں یہ دیکھئے کذا کے سلسلے میں کوئی مثال کوئی گفتگو نہیں ہوئی اور میں نے پہلے ہی ارز کیا کہ کذا کے سلسلے میں اور زیتہ زیتہ اور قیتہ قیتہ کے سلسلے میں گفتگو بہت مختصر ہوتی ہے بس اتنی مختصر گفتگو آج سمات فرمالے یہ دیکھئے جہانی کذا وقذا رجلن اس کا ترجمہ ہوتا ہے دوستو جہانی میرے پاس آیا کذا وقذا رجلن میرے پاس آئے اتنے اتنے آدمیاں میرے پاس اتنے اتنے آدمیاں آئے اتنے اتنے آدمیاں تو یہ کیونکہ کم کی طرح کذا بھی مبہم عدد پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے عدد مبہم طور پر بتانے کے لیے آتا ہے تو یہاں دیکھئے یہ عدد کے سلسلے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے میرے پاس اتنے اتنے آدمیاں اتنے اتنے کا لفظ یہ ہے عدد کو بتانے والا اتنا اتنا کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ عدد کے لیے کیا جاتا ہے جیسے کتنا کا جو لفظ ہے وہ بھی عدد کے لیے کیا جاتا ہے تو یہ دو الفاظ پھر عدد پر دلالت کرنے کے لیے مخرر کیے گئے ہیں تو کذا و کذا رجلن یہ کذا کا لفظ بھی عدد کو بتانے کے لیے مخرر کیا گیا ہے عدد مبہم کے لیے تو یہ دیکھیں اس طرح استعمال ہوگا میرے پاس اتنے اتنے آدمیاں آئے پھر کذا کے بعد بھی جو لفظ آئے گا یعنی اتنے بول کر جو بھی لفظ ہوگا اتنے قلم اتنے گھر اتنے آدمیاں اتنے لڑکے تو وہ لڑکے آدمیاں قلم گھر جو لفظ دکھا جائے گا عربی میں اس کو بھی دو زبر آئیں گے اس کو بھی دو زبر آئیں گے تو اس طرح دوستو یہ کذا کی بات ہوگئی ہے پھر اس کے بعد دیکھئے دوستو یہاں پہ نیچے لکھا یا لکھیوی مثال ہے قَالَ زَيْدٌ زَيْتَ وَزَيْتَ یہ زَيْتَ اور قَيْتَ کی مثال ہے یہ بھی اسمہ کنایات سے تعلق رکھنے والی مثال ہے یہ الفاظ ہیں تو لہٰذا اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھنی تھی رکھی نہیں گئی تھی اب تک اب یہ دیکھئے یہ کیا بتایا جارہاں معنی دیکھئے سب سے پہلے قَالَ زَيْدٌ زَيْتَ كَهَا زَيْتَ وَزَيْتَ یا ایسا وَيْسَ یا ایسا ایسا پھر اسی طریقے سے اگر زَيْتَ زَيْتَ کے بجائے اگر آپ قَيْتَ كَيْتَ استعمال کرنا چاہیں تو بھی ایسا کر سکتے ہیں قَيْتَ وَقَيْتَ یعنی مطلب زَيْتْ كَهَا وہ یہ زَيْت کا کہنا مراد ہے اس سے زَيْتْ كَهَا ایسا وَيْسَ دونوں کا ترجمہ ایک جیسا ہو جاتا ہے تو لہذا یہ جو زَيْتَ اور قَيْتَ کے جو الفاظ ہیں ابتدائی گفتوں کو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ مبہم بات کو بتانے کے لیے آتے ہیں مبہم بات پر دلالت کرنے کے لیے آتے ہیں بات سے تعلق رکھتے ہیں جیسے کہ زَيْتَ نے کہا اب کہا تو وہ بات ہو گئی کیا کہا ایسا وَيْسَ تو ایسا وَيْسَ زَيْتَ نے کہا تو یہ عدد کو بتانے کے لیے نہیں ہے دوستو یہ الفاظ بات کے اندر ہی ابحام کو بتانے کے لیے ہے غیر واضح بات کو بتانے کے لیے یہ لفظ مخرر ہے تو اسی کے لیے یہاں آ رہے ہیں یہاں پہ خاص بات ایک یاد رکھنا ہے دوستو یہ دیکھئے زَيْتَ وَزَيْتَ زَيْتَ کو ڈبل وَو کے ساتھ لکھے ہیں بیان کیا گیا پھر اس کے بعد کی مثال میں دوستو قَيْتَ وَقَيْتَ یہاں پہ صرف قَيْتَ کو دو مرتبہ لائے گیا ہے تو یہ جو زَيْتَ وَزَيْتَ اور قَيْتَ وَقَيْتَ کا لکھا جانا یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس طریقے کے زَيْتَ کا جو لفظ ہے وہ ڈبل آ کے استعمال ہوتا ہے یا قَيْتَ کا لفظ ڈبل آ کے استعمال ہوتا ہے اس شکل میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسری شکلوں میں استعمال نہیں ہوتا مثال کے طور پہ دوستو اگر ہم زید کہا بولنا ہے اور اس کے بعد ایسا اے ایسا اگر ہم کو بولنا مطلوب ہے تو اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے دیکھئے یہ ہے زائتہ وقیتہ یہ ہے زائتہ وقیتہ زائد ایسا ویسا بولا تو ایک لفظ زائتہ پھر دوسرا لفظ کئتہ تو دو الگ الگ الفاظ استعمال نہیں کیا جا سکتے ہیں دو الگ الگ لفظوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ایک یہ لفظ پھر ایک یہ لفظ یا تو زائتہ کا لفظ آپ استعمال کرنا ہے تو بھی اسی کو ڈبل کرنا پڑے گا پھر یہ کئتہ کا لفظ بھی استعمال کرنا ہے تو اس کو ڈبل استعمال کرنا پڑے گا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک لفظ زائتہ ایک لفظ کئتہ اس طرح کا استعمال بھی نہیں ہوگا پھر خالی زائتہ یہ دیکھئے خالی زائتہ کا لفظ زائد ایسا کہا یہ بولنے کے لئے زائتہ صرف ذیتہ یہ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا تنہا ایک لفظ پھر خالی کئیتہ صرف کئیتہ کا جو لفظ ہے وہ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا ایسی مثال خلط ہو جاتی ہے تو ذیتہ اور کئیتہ کے استعمال کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ زیتہ استعمال کر کے بات کرنا چاہ رہے ہیں ایسا ویسا کے لئے то آپ کو ذیتہ کا لفظ ہی وہ کے ساتھ ڈبل استعمال کرنا پڑے گا قیتہ کا لفظ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو قیتہ کا لفظ باؤ کے ساتھ ڈبل کرنا پڑے گا مکرر کرنا پڑے گا لیکن ایک زیتہ اور ایک قیتہ دو الگ الگ لفظوں کو جوڑ کر اگر یہ معنی کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ غلط ہے پھر اسی طریقے سے صرف زیتہ پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں کہ خالا زیتن زیتہ خالا زیتن زیتہ یہ بھی غلط ہے خالا زیتن قیتہ یہ بھی غلط ہے حد ہو چکی ہے پھر اسی پر ہم گفتگو کو اور سبق کو ختم کرنا چاہتے ہیں اگلی کلاس میں نئے انوان اور مضمون کے تحت آپ کی آپ سے گفتگو ہوگی والحمدللہ رب العالمين